بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹورنٹس مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلومنگ سکولرز اکیڈمی سے آج ہم اپنے اردو جماعت نہم سے متعلق ویڈیو لیکچر نمبر سات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی شاملے نساب کتاب کے سبق نمبر ایک ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکی سوالات سے متعلق ہے تو اس کے لئے بٹا آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحے نمبر چار کھولیں جس پر آپ کا سب سے پہلا سوال ہے دیئے گے اجزاء کے مختصر جوابات دیں اس کا جز نمبر ون دیکھیں جو کچھ یوں ہیں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے تو پیارے بچوں ہجرت کے لوگوی مانے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ہیں لیکن دین کی اسطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خفار مکہ کے شر سے بچنے کے لئے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ جانا ہجرت نبوی کہلاتا ہے جس نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی جواب ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تہرمے سال ہجرت فرمائی سوال نمبر تین جناب امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے پیارے بچوں جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے سوال نمبر چار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اور کر سو رہو سب کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا سوال نمبر پانچ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ خون تھی تو پیارے بچوں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی تھی آپ کا سوال نمبر چھے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا قریشی مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پکر کرلانے پر ایک خون بہا کے برابر یعنی ایک سو اونٹ کا انعام مقرر کیا سوال نمبر سات سراکہ بن جاشم کیسے تائب ہوا سراکہ بن جاشم انعام کی لالش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے نکلا لیکن اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا پھر اس نے فال نکالی کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں تو جواب میں نہیں آیا لیکن اس نے پھر بھی انعام کے لالش میں آ کر دوبارہ کوشش کی اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھسکے اس مقرر تجربے نے اس کی حمد بست کر دی اور اس نے تائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان امن کی درخواست کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور کر لی سوال نمبر دو مطن کو مدن نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خاری جگہ پر کریں علی فیصہ اس کا حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارو الامان ڈیش کی طرف روح کرنے کا حکم دیا کس کی طرف آپ کے پاس آپشن ہے مکہ مدینہ تائب یمن حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارو الامان مدینہ کی طرف روح کرنے کا حکم دیا نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عظم فرمایا اس کے لئے آپ کے پاس آپشن ہے باروہ دسوہ تیروہ پندروہ نبوت کا تیروہ سال شروع ہوا اس کو آپ ٹک کریں گے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں آپشن ہے تلواریں امانتیں خجوریں نمتیں تو پیارے بچو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں امانتیں پہ آپ ٹک کریں گے ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں آپشن جناب ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جناب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جنابی امیر رضی اللہ عنہ پر آپ ٹک کریں گے اس کے بعد آگے چلیں ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی اس کے لئے آپ کے پس اپشن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قرارداد یعنی باتچیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے سے ہو چکی تھی حضرت ابوبکر سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی نیکسٹ اسی طرح ڈیش راتیں گار میں گزاری آپشن تین چار پانچ یا سات تو آپ نے کتنی راتیں گار میں گزاری تین آپ لفظ تین کو اس طرح سے ٹک کریں گے ٹھیک اب آپ صفحہ نمبر پانچ کھولیں جس میں آپ کا سوال نمبر تین ہے دلد زیر بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹک اور غلط کی نشاندہی کروس سے کریں اس میں علی فصحہ آپ کا دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی یہ آپ کا درست ہے اس پر آپ ٹک لگائیں گے حافظی عالم نے مسلمانوں کو دار علمان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو پیارے وجہو حبشہ کی طرف نہیں بلکہ مدینہ کی طرف حجت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے آپ اس کو پروس کر دیں گے نبوت کے تیرمیں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے یہ بھی درست ہے سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی نہیں ہر تمام افراد نے ہر شخص نے اپنے اپنے الگ رائے پیش کی تھی یہ آپ کا پروس ہوگا اہلِ عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مایوب سمجھتے تھے جی بلکل اہلِ عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مایوب سمجھتے تھے یہ آپ کا درست ہے فاتحِ خیبر کے لیے قتل گاہ فرشی گل تھا بلکل یہ بھی درست ہے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام رات گے بکریاں چرہ کر لاتا جی بلکل حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رات کو گے تک بکریاں چرہ کر لاتا تھا اس پہ بھی آپ درست کا نشان لگائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر گھر میں پہنچا آتی تھی جو حضرت عائشہ نہیں بلکہ حضرت عسمر رضی اللہ عنہ ہوں گھر سے کھانا پکا کر گھار میں پچھاتی تھی یہ آپ کا کراس ہوگا صبح کریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جنابی امیر رضی اللہ عنہ تھے جی بالکل یہ درست ہے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی یہ بھی آپ کا درست ہوگا اگلا سوال سوال نمبر چار آپ کا ہے کالم الف میں دیئے گی الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں اس میں آپ کا پہلا لفظ ہے دار الامان دار الامان مدینہ دیانت امانت قتل گا فرشگل حمتن چشم انتظار تلوار جھنکاریں سوال نمبر پانچ آپ کو اگلے لیکچر میں کروایا جائے گا سبق حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں سوال نمبر چھے آپ کا ہے اس میں میں آپ کو لفظ کا تلفز بتاتی ہوں آپ اس پہ حراب خود لگائیں گے حافظ عالم لفظ ہے حافظ عالم دوسرا لفظ ہے وجود اقدس وجود اقدس دار الامان کیا لفظ ہے پیٹا دار الامان کبائل کیا لفظوں کا کبائل نیکس ورڈ آپ کا محاصرہ اگلے لفظوں کا اداوت اس سے اگلے لفظ ہے بوسا گاہ خلائق قتل گا فرشگل آپ کا سوال نمبر ساتھ ہے درزل الفاظ کی معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں اس میں پہلا لفظ ہے دعوت حق حق کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت حق دی حدف حدف کا مطلب ہوتا ہے نشانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کا حقیقی حدف تھے مائوب مائوب برا اہل مقرب جنانہ مکان کے اندر گھسنا مائوب سمجھتے تھے ترکش تیر دان احمد نے اپنے ترکش سے تیر نکالا ہون بہا ہون کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے پر ایک ہون بہا یعنی سو اونٹ کا انعام مقرر کیا گیا سوال نمبر آٹھ ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیں اس میں پہلا لفظ ہے حدف حدف واحد لفظ ہے حدف کی جمع ہوگا احتاف جھنکاریں جھنکاریں جمع لفظ ہے اس کا واحد ہوگا جھنکار رائیں رائیں جمع لفظ ہے اس کا واحد ہوگا رائے زنجیر واحد لفظ ہے اس کا جمع ہوگا زنجیریں قبیلہ واحد لفظ ہے اس کی جمع ہوگی قبائل قبیلہ قبائل سوال نمبر نو آپ کو اقتباس کی تشریح جو ہے اس سے پہلے تشریح آپ کو کروائی جا چکی ہے تو پوری سلیس پورے چپٹر کی اس کے حوارے سے آپ اس پیراگراف کو بھی کریں گے آپ نے اپنی کاپیوں پہ یہ پہلے سے نوٹ کر رکھا ہے سوال نمبر دس ہے درزل ترقیب کے معانی لکھیں آستانہ مبارک آستانہ مبارک یعنی مبارک گھر بوسا گاہی خلائق اس سے مراد آستانہ مبارک مبارک گھر سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بوسا گاہی خلائق بوسا گاہی خلائق کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوسا کہتے ہیں پیار دینا گاہ کہتے ہیں جگہ خلائق کہتے ہیں مخلوب کی جمعہ خلائق بوسا گاہی خلائق مخلوب کے چومنے کی جگہ فرش گل پھولوں کا بستر یا پھولوں کا فرش سوری پھولوں کا فرش گراں بہا گراں بہا کا مطلب ہے قیمتی حماتن چشم انتظار شدت سے انتظار کرنا پوری شدت سے انتظار کرنا یا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حماتن پوری توجہ سے چشم انتظار انتظار کرنے والی مراد یہاں گا حماتن چشم انتظار شدت سے انتظار کرنا مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری ایکسرسائز اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئے ہوگی آپ نے اس پوری مشک کو اس کے تمام مشکی سوالات سمیت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور سوالوں کے جواب آپ نے اپنی اپنے ریجسٹرز پر نوٹ کرنے ہیں اچھے طریقے سے خوبصورت سوال لکھ کے اس کے بعد جس طرح سے آپ کو جوابات کی ترتیب بتائی گئی ہے اسی طرح سے آپ نے جوابات لکھنے ہیں تکیو موسیقی